حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ایماندار نوخید ولی اللہ کی بات سناؤ پچھلے زمانے حضور نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پر حکومت کرتا جب وہ ایک جادوگار اس نے رکھا ہوا تھا تو جادوگار اس کو جادو بتاتا وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا جادوگار بوڑا ہو گیا تو کہنے لگا بادشاہ کوئی نوجوان میرے پال بیج دے اب میں بڑا ہو گیا ہوں میرا پتہ کوئی نہیں کہا مر جاؤں ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی بڑا زیرک سمجھدار اپنے ریایہ میں سے چن کے جو ذہین فطرت مزاد بچہ تھا وہ اس نے لگایا اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بچہ جادو سیکھنے لگا وقت گزرنے لگا بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تو رستے میں کراہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا وہ اللہ اللہ سکھاتا لوگوں کو حضرت عیسی صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا اس نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ کٹھیا تو وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے لگا اب جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں لذت آنے لگی اس نے راہب میں پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے کیا تیرا معاملہ ہے اس نے کہا جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں اس نے کہا دین سیکھ جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں قرآن و دین سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے فرمائے یہ سیکھ بچہ بیٹھنے لگا اس کے پاس آنے لگا باتیں دل میں گھر کرنے لگی ایک وقت آیا کہ مسلمان ہو گیا اور مسلمان کیسے ہوا بچہ کہتا ہے میں تجربہ کر کے ہوا اب میں تھوڑا سا وقت جادو گھر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا میں ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں ازدہا تھا بہت بڑا سامپ تھا رستہ روک کے کھڑا تھا یہ حضور نے بیان کی عدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ کہتا ہے کہ رستے کے اندر سامپ ہے رستے باندھے لوگ چھتوں درختوں پر چڑے احراش ہے کہتے ہیں چھوٹا سا روڑا میں نے اٹھایا تو میں نے کہا اللہ اگر جادو گھر سچا ہے تو اسے مار دے چھوٹا سا روڑا میں نے پہنکا ازدہا کوئی نہ مرا پھر چھوٹا روڑا اٹھایا میں نے کہا اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے اب جب میں نے روڑا مارا تو ازدہا مار گیا میرے اندر سے گوائی آئی یہ نئی دین کی باتیں سچی ہیں نئی قرآن کی باتیں اسلام سمجھانے کے لئے ارزکار رہا ہوں اگرچہ اس دور میں انجیل تھی اللہ رسول کی باتیں اچھی ہیں کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا جادوگر کے پاس چھوڑنا چھوڑ دیا اس بچے نے آنا باتچاہ پوچھتا کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو تو بات گول کر دیتا وقت تیزی سے بڑھنے لگا اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی اب وہ اس کے اندر میں اللہ نے طوانائی روحانیت پیدا کر دی یہ بھی جوان ہے چودہ پندرہ سال عمر ہے اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ صحت اتا کر دیتا جو بھی آتا باتچاہ کے ایک درباری تھا باتچاہ کو پنکھا جلتا تھا اندر ہو گیا کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابی نہ ہو گیا بڑے علاج کر آئے شفا نہیں ہوئی کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا کانوں کانوں میں اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا شفا تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑنا پڑے گا مسلمان ہونا پڑے گا جس پیغمبر کا میں غلام ہو تجھے بھی بننا پڑے گا دین پہ عمل کرنا پڑے گا اللہ شفا دیتا ہے اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑا مجھے شفا دے میں تیار ہوں اس نے کہا شفا تو اللہ دیتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی یہ مسلم شریف میں عدیث ہے تبرانی میں موجود ہے اللہ نے اسے شفا دی اس نے کلمہ پڑنا شروع کر دیا یہاں ایک نکتہ لکھا ہے ہمارے علماء نے کہتے ہیں جب اللہ بلایت اتا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والے کا عصہ نہیں ہوتی اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے رستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے اتا فرماتا ہے سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے ابھی اس کے بال کالے ہیں چڑھتی جوانی ہے دعا کی تو اللہ نے اور حدیث پاک میں موجود ہے کوڑے آتے تو شفایاب ہو جاتے ہیں اندے آتے تو شفایاب برس والے آتے تو اللہ صحیح دے جوان ہے بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا وہ جو آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفاہ ملی تو کہنے لگا میرے راب نے شفاہ دی بادشاہ اب سجدے کراتا تھا اپنے آپ کو منواتا تھا ماذا اللہ کہنے لگا میرے علاوہ کون راب ہے اس نے کہا وہی راب ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور وہی راب ہے جس نے مجندے کو آنکھیں دی وہی ہے میرا مالی کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا کہا نہیں میں اپنے رب کو مانتا ہوں کہا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا راہب بھی قتل ہو گیا نابینا بھی قتل ہو گیا بادشاہ نے کہا سپانیوں سے اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا میرے لیے نہیں اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگ اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا یہ دعا مانگی جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے پہاڑ سے گر کے مر گئے بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پا کہنے لگا لو بھئی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے جوان کا ایمان دیکھو میرے رب نے مجھے بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گوائی دے رہا بھر بچ کیا ہوں تو جھوٹا ہے میرا رب سچا ہے اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریاں میں کشتی میں بٹھاؤ بیچ دریاں کے جا کے دھکا دے دو بیٹھے کشتی میں دریاں کے بیچ گئے اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھاؤ بس ایک توفان سا آیا جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے دھوم کے مر گئے وہ بچہ اٹھا اور سیدھا پھر پاچھا کے پاس اسی کے پاس کہنے لگا لو بھئی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے تیرے پاس آیا ہوں وہ کہنے لگا تو کیا مسئبت میرے گلے پڑ گئی ہے کیسے جان چھوٹے گی تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے لوگوں کٹھا کرے پھر تو مجھے تیر مارنا میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا میں مر جاؤں گا اللہ کا بندہ نوجوان ایمان دیکھو مرنے کے طریقے بتا رہا ہے میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا یہ بات کہی بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا ملک سارا بار آ گیا درخت کے ساتھ بان دیا کہنے لگا بھئی لوگو یہ مجھے مارنا چاہتا تھا مار نہیں سکا اب میں اسے بتانے لگاؤں کہ میں کیسے مروں گا اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام بھی لے میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پہ جان دوں گا اسے کو رب کے نام پہ مارے مر جاؤں گا بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا پیشانی میں لگا بچے کی روح پرواز کر گئے جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سارے مسلمان ہو گئے سارے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے فرمایا وہ نوخیز ولی تھا ابھی جوان رانہ تھا ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے اثار تھے لیکن اسے اللہ کو راضی کیا رب کریم کو راضی ولایت کا مطلب بڑاپا نہیں ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہیں نہیں ہم کیا کرنا ہے اب مسجدی ہے اب تو اس کے علاوہ گزارہ کوئی نہیں تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کے وقت آئے